یوٹیوب لائے پر آپ کا سواگت ہے موٹیویشنل سیریز میں آج ہم بات کریں گے کہ سوندرے کی شرکتی کیسے پرابط کریں آپ جب پہلر دیکھتے ہیں در پر دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کمپلیکشن کیسا ہے گھرا ہے کالا ہے کیسا ہے تجھا کمل ہے یہ سخت ہے رکت پرواہ صحیح ہو رہا ہے یہ کیسا آپ کو فیل ہوتا ہے سانی سوفٹ سکین ہے یہ سب چیزیں آپ نوٹس کرتے ہیں لیکن آپ جب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ بلکل آپ کا چہرہ ویسے تو پرفیکٹ ہے سکن وائز ٹھیک ہے کمپلیکشن وائز ٹھیک ہے اور اندر بلڈ سرکولیشن بھی آپ کو لگتا ہے سب صحیح چل رہا ہے پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ بات نہیں ہے جو ہونی چاہیے تو کیوں ایسا ہوتا ہے کیونکہ آپ کے چہرے سے مایوسی ٹپکتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ مو پر جھوریاں پڑ رہی ہیں اور بلکل آپ تیج ہین سے محسوس کرتے ہیں آپ بہت سارا پیسہ کھٹ دیتے ہیں سوندر پرسادنوں پر آپ نے آپ کو بیوٹی فائی کرنے کے لئے سندر بنانے کے لئے اور پھر بھی آپ کے مو پر وہ سندر تاوی ایسا ایٹریکشن ویسا گلو نہیں آ پاتا تو کیوں ایسا ہوتا ہے اس کا منورگیانی کارن ہے کہ آپ کے چہرے کی سندر تاوی جو ہے وہ صرف ایکسٹرنل چیزوں پر ڈیوڈ نہیں کرتے ہیں جو آپ باہر سے چیزیں یوز کرتے ہیں سوندر پرسادن یوز کرتے ہیں صرف انہی سے آپ سندر بنتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کوالس نے کہا ہے کہ اگر سوندرے کے ساتھ صدگون ہے تو وہ دل کا سورگ ہے اور اگر اس میں درور ہو تو وہ آتما کا نرک ہے وہ گیانی کی ہولی اور مورک کی بھٹی ہیں تو چان لیجئے کہ سوندرے جو ہے وہ صرف باہری چیزوں میں نہیں ہے باہری ایکسٹرنل چیزوں کو استعمال کر کے جو آپ اپنے آپ کو سندر تا پردان کرتے ہیں وہ واسطپک سندر تا نہیں ہے جسے آپ درپن میں دیکھ کے سوچتے ہیں کہ آپ سندر لگ رہے ہیں صرف وہی سندر تا نہیں ہے اگر آپ کے آنترک منوبھا اچھے نہیں ہے تو آپ کی سندر تا کا کوئی مطلب نہیں ہے ہمارے من کے بھیتر دو طرح کی بھاو آتے ہیں ایک تو ہرش کے اولاس کے پریم کے سدھ بھاو کے دیا کے پرسندتہ کے ہاسے کے خوشی کے اتصا کے سہانو پوتی کے اور دوسروں کے بھلے کرنے کے لیے جو بھاو آتے ہیں ایک تو وہ اس پرکار کی بھاونایاں ہوتی ہیں اور دوسرے آتے کرود کے چنتہ کے عویش کے ارشہ کے جلن کے گھرنہ کے بھائے کے اور مانسک تناو والے منوبھاو تو جب آپ کی بھیتر پہلے طرح کے بھاونایاں اتبان ہوتی ہیں جس میں کہ آپ خوش رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھتے ہیں دوسروں کے پرتیس ہانو پوتی پورن آپ کا بھی عوار ہوتا ہے دیا کرتے ہیں آپ پر اور احلات سے جیون جی رہے ہوتے ہیں دوسروں کے کلیان کیلئے سوچتے ہیں تو یہ آپ کو بھیتری طور سے سندر بنا دیتا ہے جبکہ آپ کا کرود چنتہ ارشہ جلن گھرنہ یہ سارے چیزیں آپ کے سندردہ کو بھیتر ہی بھیتر نشٹ کر دیتی ہیں تو آپ کے اندر جو آپ کے فیس میں جو گلو ہونا چاہیے جو آپ کی سندردہ میں پرلکشت ہونا چاہیے سندرے وہ نظر نہیں آتا تو آپ اتنے اکرشک نہیں لگ پاتے چاہے آپ بہت ہی مہنگ کے سندرے پرسادن کیوں نہ استعمال کر لیں جب تک آپ کی بھیتر ہی سندردہ نکھرت ہی نہیں ہے تب تک آپ کا بھار ہی سندر ہے اس میں بھی ویس بات نہیں آتی تو جیسا بھی آپ من میں بھاو رکھتے ہیں اس کو کسی نے کسی پرکار سے آپ کے فیس پر ریفلیکٹ ہو جاتی ہے وہ چیز جیسی بھاونایں آپ بھیتر من میں رکھتے ہیں اگر آپ کسی کے لئے اچھی بھاونایں رکھتے ہیں تو آپ کے فیس لو کرتا ہے لیکن اگر آپ کسی سے جلن رکھتے ہیں اپنے فرینڈ سے پریبار کے سدسیوں سے جیسی آپ اچھی بھاوناوں کی اپیکشا کرتے ہیں تو آپ کا آج جو چینج ہو جاتا تو وہ آپ کی فیس پر ریفلیکٹ ہوتا ہے اس سے آپ کی سندردہ پر فرق پڑتا ہے تو اکرشن چہر ہے کہ بناوج کی اپیکشا ان بھاوناوں سے بھاوناتبک ویچاروں اور ان کا پرہباو کا بھی اثر ہوتا ہے تو اس چیز کا ساوزانی رکھنی چاہیے سوندریں جو ہے وہ مانسی کا بستہ ویچاروں کے جناو اور جیون کے سمسیوں کے پرتیدرشتی کونٹ سے سمبند دیتا ہے اگر آپ کسی چنتہ میں ہیں پریشانی کے ویچار میں ہیں اور ہر وقت نراشہ میں دوبے ہوئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جیون تو بوجھ ہو گیا ہے چہرے پر مردنی چھائی رہتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت ہی ٹینشن میں جی رہے ہیں تو وہ آپ کے فیس پر ریفلیکٹ ہوتی ہے اگر کھٹھنائیاں دیفکلٹی یا کچھ آپ کا کریمنل ایٹیٹیوڈ یا انفیریورٹی کمپلیکس یا پریوار کی اُلجھنے پرابلمز کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے بھیدر بھی ایسی چیزیں اُتپن ہوتی ہیں اور آپ کے فیس پر آ جاتی ہیں جس سے آپ کی سوندریں کو پربھاویت ہوتا ہے نگیتے ویچاروں سے آپ کا سوندرتا پر برا اثر پڑتا ہے تو کیونکہ آپ کے چہرے پر تنافت پن ہوتا ہے اور اس سے آپ کا گلو ختم ہوتا ہے اور اس چہرے پر جھوڑیاں بھی جلدی آتی جب آپ تنافت ہوتے ہیں یا آپ کسی کے پرتی دویش رکھتے ہیں جلن ایرشیاں وغیرہ رکھتے ہیں تب آپ کی سوندرتا بھیتری طور سے ختم ہوتی پہلے پھر باہری طور پر اس کا اثر دکھائی دیتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بچوں کو درانے دھمکانے کے لئے لگے رہتے ہیں ہمیشہ یا جو اپنے سبورڈینیٹس ہوتے ہیں ان کو ڈسیبلین کرنے کے لئے ہمیشہ بلکل ایسا ایٹیٹیوٹ بنائے رکھتے ہیں بات بات پر گنسہ کرتے ہیں جانت فچکار کرتے ہیں تو ان کی سوندرتا زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتے ہیں تو اس سے چہرے پر جھوڑیاں بھی جلدی پڑ جاتی ہیں اور آپ کی نسی جو ایک تب کھچاو کی عوستہ میں رہتی ہیں تو سوندرتا کو پرہ بھاویت ہو جاتی ہیں ایسے وقت کو ویسے بھی نیراجہ وادی رہنے کی اگر رہنے کی عادت ہو جاتی ہیں پھر اس عادت سے نکلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ کو سوندرتا چاہیے جیون میں تو من میں اچھا کے ویچار کریے پرفولتہ لائیے پریم اور سہانوبودی کے اور اچھے اور سکار اتنک ویچار لائیے ادارتا لائیے جیون میں تو آپ کا سوندرتا نکھرے گا جب آپ دوسروں کے لئے بھلا کرتے ہیں تو لوگ مانگلے کاری آپ کے بیتر جو ویچار اتپن ہوتے اس سے بھی آپ کی فیس کی سوندرتا بڑھتی ہے آپ جیسے ایکٹر لوگ ہیں ایکٹر نے پہلے بتایا تھا کسی نے کہ اس کو ڈاکٹر نے بولا کہ وہ ٹریجی موویز زیادہ کر رہے تھے تو ڈاکٹر نے بولا کہ آپ کا سواستہ کوپربھاویت ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ فیس پر جو آپ کے ایکسپریشن آ رہی ہیں اس سے آپ اتنے بیمار اور سکھ ہو گئے ہیں کہ آپ کے ریکاوری ہونا مشکل ہے تو اس ایکٹر کو ڈاکٹر نے ریکمین کیا کہ انہیں ٹریجی فلم کو چھوڑ کر کیونکہ وہ اپنا کریئر کی بلکل بلندی پر تھے جس وقت انہیں کوئی بہت سیریز ڈیزیز ہو گئی تو ڈاکٹر نے ریکمین کیا کہ انہیں ٹریجی فلم کو چھوڑ کر کومیڈی فلم میں کام کریں وہ تو ریکاوری جلدی کر سکتے اور ایسا ہوا بھی کہ انہوں نے اس کے بعد ٹریجی فلم کو چھوڑ کر کومیڈی فلم شروع کر نی کی جب تو اس کے بعد انہوں نے ہیلتھ میں اچھا ان کو فائدہ ہوا اور اس کے بعد ان کی صحت اچھی ہو گئی تو جو ایک 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 جو بناوٹی طور سے بھی نیگٹی ویچار لاتا ہے اس کا بھی اس کے سوندرے اور سواستے پر برا اثر ہو جاتا ہے تو اگر آپ باسطم میں کسی کی پرطی نیگٹی ویچار رکھتے ہیں تو آپ کے سواستے اور سندرت پر بہت برا برحب پڑھنا کافی نشط ہے تو اگر آپ سندرے چاہتے ہیں تو آج سے ہی اس نیگٹی بیچار ویچار ویچار کو ڈکال دیجئے اور سندرت کا سوگت کری اور اس بات کو ہمیشہ دھیان رکھئے بانسی گدویق شوک ہے بھائے کرو دھ جالس ہے گھر گھر دور رہے اور من میں شانتی دائیک آنند دائیک اچھا برد بیچاروں کو ستھائی روپ سے آنے دیں اچھے بیچار صدبھاونا صدہ چرن کے بیچاروں سے جو مکھا کریتی ہے یعنی وہ اٹریکٹی اور پرحاب شالی بن جاتی ہیں اس لیے سندرتا کو اپنانے کے لیے آج سے ہی سکار اتمک ہو جائیے یو یو لائف موٹیویشنل انسپیریشنل پرسنیلیٹی دیولپمنٹ اور کریئر بیلڈنگ سے سمبندی بیریس ایشوز پر ویوید پیاری اور اچھی انٹرسٹنگ جانگاری کے لیے یو لائف کو لائک کری اور سبسکرائب کری اپنی دوستوں ریلیٹیوز کلیگز کے ساتھ اسے شیئر کریے کومنٹس کے لیے دھانیوال